انڈیا پچھلے کچھ سالوں سے اپنے مین سٹیٹ سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر فلیٹ کو اپگریڈ کرنے کا سوچ رہا ہے اس اپگریڈ پروگرام کو سپر سکھوئی پروگرام کہا جا رہا تھا جسے کہ ان اے کرافٹ کو موڈنائز کر کر اگلے 20 سال تک ریالیمنٹ رکھا جانا تھا یہ اے کرافٹ پچھلے 18 سال سے انڈین ائر فورس میں سرویس میں ہیں ان کی انڈکشن 2002 میں شروع ہوئی تھی لیکن اب ان کی ٹکنالوجی تقریباً 25 سال پرانی ہو گئی ہے اور یہ ابھی تک بینہ کسی چینجز سے پروڈیوز کیے جا رہے ہیں ایچ ایل انڈیا کو سکھوئی 30 ایم کی آئی کا لاسٹ بیچ اس سال مارچ میں ڈلیور کر دے گی اور اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس آٹھ ایڈیشنل سکھوئی 30 ایم کی آئی کے لیے ایچ ایل کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن کر دے گی انڈین ائر فورس اور ایچ ایل روسو برون ایکسپورٹ کے ساتھ اس اے کرافٹ کے ایویونکس، الائٹرونک وارفیر، سوٹس، انجن اور اس کے لیے ڈار کو اپگریڈ کرنے کے لیے بات چید کر رہے ہیں اس سے پہلے پلان جے تھا کہ سپر سکھوئی پروگرام کے اندر انڈیا کی سکھوئی 30 ایم کی آئی کی ساری فلیٹ کو ہی اپگریڈ کیا جائے گا لیکن اب بجٹ کے کم ہونے کے کارن اور بہت زیادہ پرانے ہو جو کہ اے کرافٹ کے کارن ایسا کہا جا رہا ہے کہ پہلے پچیس رشن پروڈیوز کوئی 30 ایم کی آئی کو اپگریڈ نہیں کیا جائے گا جو وہ اے کرافٹ ہیں جو کہ 2002 میں انڈائٹ کیے گئے تھے اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس شاید ان اے کرافٹ کو 2035 کے بعد ریٹائر کرنا شروع کر دے اب بھی یہ تو پوری طرح صاف ہے کہ سپر سکھوئی اپڈیٹ پروگرام کے انڈر سکھوئی 30 ایم کی آئی فلیٹ کو نئی وائیڈ سکرین ٹائٹ ڈسپلیس مل جائیں گی نئی ہیڈ سپلیس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی رشیہ نے انڈین سکھوئی 30 ایم کی آئی کے 011 ایم بارس ریڈار کو ریپلیس کرنے کے لیے جگ اے ای 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 سے ریڈار آفر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈین سکھوئی 30 ای ایم کی آئی کے 031 ایف پی آفٹر برننگ ٹربو فین انڈر کو ریپلیس کرنے کے لیے 041 ایف ٹربو فین انڈر آفر کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے 5 جنریشن سکھوئی 57 فائٹر جیٹ میں استعمال کیے گئے ایڈوانس الائٹرونک وارفیر سوٹ کو سکھوئی 30 ای ای اپگریڈ کے لیے آفر کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک نیا اپگریڈ لانگ رینج ڈیول بینڈ انفراریڈ ایمینجنگ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم سکھوئی 30 ای 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 کے لیے بھی پلانڈ ہے یہ ٹریک سسٹم الٹرا سٹیلثی ای ای کرافٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے سکھوئی 30 ای 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 انڈیا کا ایک مین سٹے ای ای کرافٹ رہا ہے یہ انڈیا کا ایک ایئر سپیورٹی فائٹر جیٹ ہے لیکن یہ ابھی بہت پرانا ہو چکا ہے اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی تھوڑے سال بعد ایررائیلیمنٹ ہو جائے گی تو اس لیے اسے ریلیمنٹ رکھنے کے لیے اسے اپگریڈ کیا جا رہا ہے رشیہ نے اس کے نیکسٹ ورجن سکھوئی 35 کو ڈیولپ کیا ہے جو کہ انہوں نے انڈیا کو آفر کیا تھا جس ٹینڈر کو رافیل نے جیتا تھا اسی ٹینڈر میں سکھوئی 35 فائٹر جیٹ کو بھی آفر کیا گیا تھا لیکن انڈیا نے سکھوئی 35 کی اوپر رافیل فائٹر جیٹ کو چھنا سکھوئی 35 میں بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز تھیں جو کہ سکھوئی 30 ایم کی آئی سے بہت سپیریئر تھیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس اپگریڈ میں سکھوئی 35 کی ٹیکنالوجیز کو بھی اسے کرافٹ میں لائے جائے گا سکھوئی 35 رشیہ نے چائنہ کو بیچا ہے جیسے چائنہ کو انڈیا کے اوپر ایک ایڈوانٹیج مل جاتی ہے اور اسی گیپ کو دور کرنے کے لیے انڈیا اب سکھوئی 30 ایم کی آئی اپگریڈ پروگرام کو شروع کر رہا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پریس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر آجنگ اس ویڈیو جائے ہند ہونے ماتے ہیں